موسیقی اس کے بعد میں اس میں ہاف کپ پوڈر شکر کا شامل کروں گی موسیقی اور ہاف کپ شامل کروں گی کوکنگ آئل موسیقی اب میں نے میدہ لے لیا ہے جو کہ 250 گرام تھا یعنی ایک کپ اور اس میں شامل کروں گی میں بیکنگ پوڈر ون ٹی سپون اور بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون اس کے بعد اچھی طریقے سے اس کو میں چھان لوں گی چھان لینے کے بعد میں اپنے بیٹر میں اس کو آہستہ آہستہ شامل کروں گی اور بیٹر آن رکھوں گی موسیقی موسیقی جب میدہ ہمارا اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا تو اس میں میں ایک کپ شامل کروں گی سٹرابری مل شیک جو کہ میں نے پہلے سے ہی بنا کے رکھ لیا تھا آہستہ آہستہ وہ اس میں اب میں شامل کرتی جاؤں گی اور بیٹر کو آن رکھوں گی تاکہ ہمارا شیک جو ہے وہ اچھی طریقے سے بیٹر میں مکس ہو جائے گا ہاف ٹی سپون میں اس میں ونیلہ ایسنس شامل کروں گی اور اچھی طریقے سے اب میں اس کو مکس کر لوں گی اب میں ایک موڈ لے لوں گی جس کو میں آئل کی ہلپ سے اچھی طریقے سے گریز کر لوں گی اور اس کے بعد بیٹر پیپر لگا کے وہ بھی آئل کی مدد سے اچھی طریقے سے گریز کر لوں گی اب کٹ اینڈ فول میتھرڈ سے میں اپنے بیٹر کو اچھے سے مکس کروں گی اور مکس کرتے کرتے ساتھ ہی میں اس میں ٹو ٹو ٹری ڈاپ سپنگ کلر کا ایڈ کر دوں گی اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد اب میں بیٹر اپنا مولڈ میں ڈال دوں گی اور تھوڑا سا اسے ٹیپ کروں گی تاکہ جو ببلز ہیں ہمارے بیٹر میں وہ ریموو ہو جائیں اب میں اس کو بیک کر لوں گی 180 ڈگری پر 10-50 منٹس اسی دران ہم اپنا سٹرابری سیرپ تیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے سٹرابری لے لیے 100 گرام اور اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اس میں شوگر شامل کروں گی 1 کپ اور پانی شامل کروں گی 1.5 کپ بوائل آنے تک اس کو میں پکاؤں گی اور جب بوائل آ جائے گا تو کور کر کے 20-30 منٹس میں اس کو میڈیم فلیم پر پکاؤں گی اس کے بعد میں اس کو چھان لوں گی اچھی طریقے سے چھان لینے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے پین میں ڈال کے سیرپ کو پکاؤں گی یہاں تک ہمارا سیرپ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے بس یہ ہمیں اتنا ہی گاڑا کرنا ہے کیونکہ یہ رکھے رکھے بھی تھوڑا سا اور گاڑا ہوگا اب میں اس کو ایک بوٹل میں بھر لوں گی اس سیرپ کو ہم بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں وپٹ کریم لے لوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کروں گی اور جو میں نے اس سٹراؤبری سیرپ تیار کیا تھا وہ دھوڑا سا اپنے کریم میں شامل کروں گی سٹراؤبری سیرپ شامل کرنے کے بعد 2-3 ڈالپ میں اس میں پنک کلر کا بھی ایڈ کروں گی دیکھیں کتا خوبصورت سا ہمارا پنک کلر آ رہا ہے ہماری کریم پنک ہوتی جاری ہے کریم ہماری اچھی طریقے سے بیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے بیٹ کرنی ہے کیک ہمارا ریٹی ہے اب میں اس کو لیول کروں گی تھوڑے سپیس کٹ کر کے اور پھر سینٹر میں سے اس کو کٹ کروں گی سینٹر میں سے کٹ کر لینے کے بعد میں دونوں حصوں کو الگ الگ کروں گی اب پہلے حصے میں میں اچھی طریقے سے جو سٹرابری سیرپ ہم نے لینے کیا تھا وہ ایڈ کروں گی خود اچھی طریقے سے آپ نے شکل ایڈ کرنا ہے سٹرابری سیرپ اور پھر جو کریم میں نے بیٹ کی تھی اچھی طریقے سے وہ اس کے اوپر لگا دوں گی پریم لگانے کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑے سے سٹرابری کے سلائسز رکھوں گی اور جو سٹرابری سیرپ میں نے لینے کیا تھا وہ اس کے اوپر ڈالوں گی اب دوسرا سپنج کا حصہ میں اس کے اوپر رکھوں گی اور بلکل دوبارہ سے یہی پروسس ریپیٹ کروں گی پہلے سیرپ ڈالوں گی اس کے بعد پھر کریم سے اچھی طریقے سے پورا کیک کور کر دوں گی کریم سے ہمارا کیک اچھی طرح کور ہو چکا ہے اب اس کے اوپر میں پورا سٹرابری سیرپ ڈال دوں گی سٹرابری سیرپ سے کور کرنے کے بعد اب میں اس کو کریم سے ڈیکوریٹ کروں گی کریم سے ڈیکوریٹ کرنے کے بعد میں سٹرابری کی سلائسز اس کے اوپر لگا دوں گی دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہمارا سٹرابری کیک ریڈی ہو چکا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے دار تھا ایت پر یہ ریسپی اور آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپریشیٹ ضرور کیجے گا فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی